نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آقلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سمیہ بنت حبات رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام سمیہ والد کا نام حبات بتایا گیا ہے لیکن ان کا وطن ان کا خاندان کونسا تھا کہاں تھا اور یہ مکہ کیسے پہنچیں سیرت کے کتابوں میں اس کے حوالے سے کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے بس صرف اتنا پتا ہے کہ ایام جہلیت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اعلان سے پہلے مکہ کا ایک رئیس ابو حزیفہ بن مغیرہ ابو حزیفہ بن مغیرہ کی لونڈی تھی اور یہ رئیس اچھے مزاج کا مالک تھا اور ان کے ساتھ نرمی اور حسلس سلوک کے ساتھ پیش آتا تھا اور اسی غلامی کے دور میں ایک قہتانی نسل کا ایک شخص جن کا تذکرہ ہم اس دن حضرت عمار کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں کہ یاسر بن عامر نامی ایک قہتانی نسل کا ایک شخص وہ اپنے دو گمے وے بھائیوں کو تلاش کرتے کرتے حضرت یاسر جب مکہ پہنچے تو یہیں پر ان کے باقی کے بھائی جو ہیں وہ واپس چلے گئے لیکن یہ جو اپنے دو گمے وے بھائیوں کو ڈھوننے کے لیے آئے تھے یہ مکہ ہی میں قیام بزیر ہو گئے اور پھر مکہ میں قیام ہونے والے حضرت یاسر بن عامر نے چونکہ ابو عزیفہ کے ساتھ کچھ میل جھول اور آنا جانا ہوا تو ان کی لونڈی کے ساتھ حضرت سمیہ بن تخویات کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا اور پھر انہی کے بطن سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ولادت ہوئی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابو عزیفہ نے بیٹوں کو ولادت پر ہی ازاد کر دیا تھا دو بیٹے ان دونوں کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حضرت عمار سے یاسر بن عامر سے ان کے دو بیٹوں کا تذکرہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ بن یاسر دو بیٹوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور بیٹوں کو دونوں کو ہی مالک نے آزاد کر دیا تھا لیکن اپنے مالک کی وفات تک یہ خود لونڈی ہی تھی اور یہ آزاد نہیں کی گئی تھی اور اپنے مالک کی وفات کے بعد ظاہر ہے وہ آٹومیٹکلی ان کے وارثوں کی ورحاست میں منتقل ہو گئی اور جو وارث تھے البتہ وہ سخت مزاج اور بڑے تلخ مزاج کے تھے اور پھر اسی دور میں یہ دونوں بوڑے والدین نے اور ان کے دونوں بیٹوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ اختیار کیا اور یہ بات چاہتاں سے پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ مکہ میں جب اسلام قبول کیا تھا تو بہت تھوڑے گھرانے ایسے تھے جو پورے کے پورے گھرانے کے گھرانے ہی ہلکا بگوش اسلام ہوا کسی گھرانے میں کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کی ماں کسی کی بہن لیکن ایک ایک دو دو افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے پورے کا پورا فیملی پورے کا پورا گھرانہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا یہ گھرانے تھوڑے تھے اور آلی یاسر ان گھرانوں میں سے ایک خوش نصیب گھرانہ تو تھا لیکن مشرقین مکہ کے ہاں بہت ہی مبغوظ گھرانہ تھا کیونکہ this was the whole ایک فیملی unit جب چینج ہو گیا تھا تو مشرقین مکہ ان کو نشانہ عبرت بنانا چاہتے تھے تاکہ مکہ کے لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر پورے کا پورا گھر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تو ان کا ہمحال کیا کریں گے تو ان کو اتنا تختائیں مشک بنایا گیا تاکہ مشرقین مکہ کے لیے یہ ایک پیغام عبرت بن جائے ریت کے اوپر ان کو گھسیٹنا اور جانوروں کی کھالوں کے اندر اور لوہے کی زرہ کے اندر ترسانا اور ان کو انگاروں کے اوپر تڑپانا تو ان کا روٹین اور ایک معمول بن گیا پانی کے اندر بار بار گھتے دینا اور کوڑے مانا اور پیٹنا اور سستانا یہاں تک حد ہوتی تھی کہ باپ کے سامنے بیٹے اور بیٹے کے سامنے ماں اور سارے اہل خانہ کے سامنے باری باری سب کو عذیتوں سے دوچار کیا جاتا تھا اور اتنی زیادہ عذیتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کی تکلیفوں اور مشکتوں کو جب دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نمناک اور اب دیتا ہو جاتی تھی اور آپ فرماتے تھے کہ صبر کرو عالی یاسر جنت تمہاری منتظر ہے تو یہ وہ گھرانہ جو خوش نصیب تو تھا لیکن بدترین طریقے سے یہ ظلم کے سلسلے اور عقوبت کا جو ہے وہ شکار رہا اور پھر یہاں تک ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابو جہل نے بدبخت نے حضر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن اتنا پیٹا اور اتنی زیادہ زیادہ رسانی کی کہ زیادہ رسانی کی جب حد ہو گئی تو وہ غصے سے بلبلا کر اس نے ایک نیزہ مارا تھا ناف سے نیچے جس کے ساتھ وہ شہید ہوئیں اور اکثر تاریخ کی کتابوں میں یہ اللہ کی راہ میں شہادت قبول کرنے والی اور خون بہانے والی پہلی خاتون حضر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہی ہوئیں اس سے پہلے شہادت کا جام مسلمانوں میں راہِ لِللہ استقامت اور عظیمت کا نمونہ قائم کرتے ہوئے یہ پہلی خاتون تھی مسلمان مردوں اور عورتوں میں جنہوں نے یہ کام سر انجام دے کر میرے اور آپ کیلئے خواتی نے اسلام کو جرت اور شجاعت اور استقامت کا کتنا بڑا پیغام دے دیا اور عورت کو اس کی طاقت کا احساس دلانے کا کتنا بڑا پیغام دے دیا کہ ایک مسلمان عورت جب اسلامی تاریخ میں جم جاتی ہے تو وہ مردوں سے زیادہ بڑی قربانی دینے کی حامل ہو جاتی اللہ ہمیں اس قربانی کا درست سیکھنے یاد رکھنے اور اسلامی تاریخ میں مسلمان عورتوں کے اتنے قوی کردار کو یاد رکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما اور پھر یہ وہ گھرانہ کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اور بخشش اللہ کی بخششوں کی دعا کی ہمیں بتا چلتا ہے کہ صرف بیٹے کو ماں کی شہادت کا یہ علمناک موقع ساری زندگی ظاہریں بھول ہی نہیں سکتا تھا بیٹے کو لگا تاری ساری زندگی اپنی ماں کی شہادت کی وہ گھڑیاں یاد تھی ان کی عذیت کی وہ لمحے یاد تھی اور دکھ آتا تھا ان کو دات کو دورا کے لیکن صرف بیٹے کوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت سمیہ کی ان تمام عذیتوں کے اوپر کتنا غم اور کتنا دکھ تھا ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ابو جہل ابو جہل جب میدانے بدر میں واصل بجہنم ہوا تھا اور خلاق ہوا تھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امار بن یاسر کو بلا کر فرمایا تھا قَدْ قَتَلُ اللَّهُ قَاتِلْ عُمِّكَ کہ اللہ نے آج تری ماں کے قاتل کو قتل کروا دیا تو ماں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی آنکھیں جب ماں کے قاتل کو قتل ہوئے دیکھا تو ماں کی آنکھیں بیٹے کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ماں کے قاتل کا تذکرہ کیا تو یہ وہ صحابیات ہیں جو عظیمت کی جو صبر کی جو جورت کی جو استقامت کی جو میرے اور آپ کے دین کے لیے راہ لیلہ اور لیلہیت کا بہترین پیغام دینے والی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلامی تاریخ کے ان بہترین کرنوں کو اور ان بہترین کندیلوں کی روشنی کو اپنے سینوں میں سمیٹھ کر معاشرے کو اس سے منور کرنے کی توفیق قطاب فرما رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْتَ إِسْخَدَيْتَنَا وَحَّبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَانْتَ الْوَحَامِ آمین سُمَّ آمین